سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سترہ سے بڑھا کر پچیس کرنے کی تیاری حکومت نے کمر قصدی وزیر قانون ناظم نظری تارر پریکٹس ان پوسیجر زرمیمی آرڈیننس آج ایوان میں پیش کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے ہوگا ساتھ نکاتی ہے جنڈا جاری ذرائع نے بتایا ہنگام آخیز اجلاس کے دوران حکومت کا قومی اسمبلی سے تین اہم بل منظور کروانے کا فیصلہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجر ایکٹ میں ترمیم سے آئینی بینچ کے سربراہ کو ججز کمیٹی میں شامل کیا جائے گا انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا جائے گا حکومتی ارکان کو ایوان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دھائے بجے طلب آئینی اور قانون یا مور پر غور کیا جائے گا لاہور میں اسموگ کی صورتحال تشویشناک ہو گئی باغوں کا شہر لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست بھارتی زہریلی ہواوں کے سبب فضا زہر آلود ہو گئی تمام پرائیمری سکول ایک ہفتے کے لیے بند مریم اورنگزیب نے کہا مسئلہ بھارت سے بات کیے بغیر حل نہیں ہوگا دفتروں میں پچاس فیصد ورک فرم ہوم شروع کریں گے موسم کی صورتحال دیکھ کر فوری مسئولی بارش کا تجربہ کریں گے انٹی سموگ آپریشن کے دوران پنڈی انتظامیہ نے دو سنتی یونٹ سیل کر دیئے سات لاکھ جرمانہ ایٹوں کے انیس بھٹے تباہ تیرہ بند کر دیئے چار کیمیکل فیکٹریاں گرہ دی لاہور میں دو دن میں سو سے زیادہ گاڑیاں بند نو لاکھ پی جرمانہ بھٹوں اور انڈسٹریل یونٹس کے خراب بھی ایکشن جاری گلیات میں پنگوڑا کی جنگلات میں لگیا آگ پیکاب انتیس گھنٹے گزر گئے سرکاری مشینری حرکت میں نہ آئی آگ نے جنگل کے بڑے رخوے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سینکڑوں قیمتی درک چل کر رات جنگلی حیات کو بھی شدید خطرات متعدد جانور زندہ جل گئے مقامی لوگوں کا جانوروں کے لیے جمع کیا گیا چارہ بھی جل کر خاک ہو گیا پولیس کے مطابق محکمہ جنگلات وائد لائف اور زلائی انتظامیہ نے تاہال نوٹس نہیں دیا علاقہ اموائدین کا وزیرا علاقہ بے پختنخواہ سے نوٹس لینے اور زمدران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ معیشت میں بہتری کے ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد پڑھ رہا ہے بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترزی ہے کاروباری اور تازر برادری کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے بہتری ان سہولتیں دی جا رہی ہیں وزیراعظم کی برطانیہ کی معروف کاروباری شخصیات سے گستگو ملاقات میں بزنس ٹو بزنس تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر گستگو برطانوی کاروباری شخصیات نے وزیراعظم کی معاشی پالیسیوں کو سراحا صدر مسلمی قنون میاں نواز شریف امریکہ سے لندن پہنچ گئے میڈیا سے گستگو میں کہا مہنگائی کم ہو رہی ہے حکومت کی مضبط پالیسیوں کے بدولت پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف معاشی استحکام کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں وزیراعظم مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان کے غریب عوام اور کاشتکاروں کی بہتری کے لیے بھرپور کام ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی مشابرت کے بغیر پارٹی میں کوئی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا جلسہ منسوخ نہیں کیا نو نومبر کو سوابی میں بڑا جلسہ کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کا اعلان پولی جلسے کا مقصد حکومت سے نجات اور بانی کی رہائی کا لاحامل تیکھنا ہے مولانا فضل رحمان کے ساتھ اچھا تعلق ہے جو جاری جہے گا جی ایو آئی کی سربران مولانا فضل رحمان کی چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر سے ملاقات سیلیٹر کامران مرتضیٰ بھی ساتھ ذرائع کا خیناہ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور قانون سازی پر تبادلے خیال کیا کیا کونسی ایسی پارٹی ہے جو اس حکومت میں شامل نہیں رہی جس نے پی اے اے کو ڈبویا ہو میں یہ بات سارے دوستوں کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں میرے ذمہ پی اے اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے میرے ذمہ جو پی اے اے جس طریقے کی ہے جس حالت میں ہے صرف بیچنے کی ذمہ داری ہے کوئی ایک پارٹی بتا دیں جس کا پی اے اے کو ڈبونے میں کردار نہ ہو پی اے اے ٹھیک کرنا نہیں بیچنا میری ذمہ داری ہے پی اے اے قوم کا اساسہ ہے اونے پونے دام نہیں بیچ سکتے وفاقی وزیر برائے نشکاری علیم خان کہتے ہیں پی اے اے کی نشکاری کے لیے نیا پروسیس اور سٹرکچر بنایا جائے گا ہو سکتا ہے آئندہ جو پروسیس بنائے اس میں ایک روپے کا خسارہ نہ رہنے دیں خریداروں کی کچھ ایسی بھی شرائط ہیں جس کے لیے آئی اے ایف کی اجازت کی ضرورت ہوگی پی آئی اے سے متعلق باتیں کرنے والے پہلے اپنے گریبانوں میں جھاکیں وزیر نشکاری رہنے والوں نے پہلے خود عمل کیوں نہیں کیا جنہوں نے پی آئی اے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ باتیں کر رہے ہیں پنجاب حکومت پی آئی اے کو خریدنے کا ارادہ نہیں رکھتی سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیف کہتی ہیں پی آئی اے کو خریدنے کے لیے پنجاب حکومت میں کسی سطح پر بات نہیں دی اس حوالے سے جھوٹی اور منگھڑت خبریں پھیلائی جا رہے ہیں اس پر عبام توجہ نہ دیں جی جوائی رہنما حافظ اندلہ کہتے ہیں حکمرانوں نے اپنے مفادات کے لیے پی آئی اے کا بیڑا غرب کیا اب انہوں نے داغموں خریدنے پر ٹوٹ پڑے ہیں پی آئی اے پر سب سے خطرناک حملہ پی ٹی آئی دور کے وزیر حوابازی نے کیا جس کے بعد پی آئی اے پر یورپ میں داخلے پر پابندی لگائی گئی آج پی آئی اے بستر مرک پر اپنی آخری سانسے لے رہی ہیں پاکستان اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خزانے ہمیں دیئے ہیں لیکن بدقسمتی سے خزانوں کے اوپر کچھ لوگ ناگ بن کر بیٹھ گئے ہیں ایک آئی پی پیز کا سیکٹر ایسا ہے جس کو دو ہزار عرب روپے سے زیادہ سال میں ادا کیے جاتے ہیں اس بجلی کے جو بندی نہیں ہے کچھ خاندان پچیس کروڑ عوام کے اساسوں پر قابض ہیں ناگ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدہ کرنے والوں نے ہمارے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا نوجوان ملک پر قبضہ مافیا سے جان چھڑانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں بنو قابل کے طلبہ سے خطاب کہا نوجوان پروپیگینڈا سے مایوس نہ ہو اس ملک میں محنت کریں یہ ملک آگے جائے گا نوجوان آئی ٹی کورسز کرنے کے بعد دوسروں کو بھی سکھائیں کورس مکمل کرنے کے بعد ہم آپ کے روزگار کے لیے بھی انتظامات کریں گے کراچی کے زلاوستی میں سنگم گراؤن میں ہزاروں طلبہ نے الخدمت کے تحت آئی ٹی کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا بشرا بی بی کا پشاورانہ شکوک و شبھات پیدا کر رہا ہے انہوں نے پہلے چار سال تک منجاب پر حکومت کی اب غیب پختون فاپر کرنا چاہتے ہیں ماضی میں فراغوگی نے ٹرانسپر پوسٹنگز کی انہیں ریکاوری کی مشین بنایا ہوا تھا پر حکومت کو پاکستان ملائیں تاکہ ان کے کرتوت پتا چلیں گوانا قائب پختون فاپر حیصل کریم کنڈی کی اے آوائی نیت سکفتگو کہا ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی کی بہنوں کی دہائی سوال جا نشان ہے قائب پختون فاپر حاوس اسلام آباد میں توڑ پورس سے نقصانات کی رپورٹ تیار کر لی گئی محکمہ مواصلات اور تعمیرات کی رپورٹ کے مطابق چونسٹر لاکھ روپے مالیت کا لائسنس یافتہ اصلحہ موبائل فونٹ ایم پی ایز اور پولس کی سولہ لاکھ روپے کی نقدی غائب ہے کے پی ہاؤس کی ریجیٹل ویڈیو ریکارڈر کیمرو لیپ ٹاپ فرنیچر کو نقصان ہوا جن کی مالیت پچس لاکھ روپے ہے قائب پختون خواہاوس اسلام آباد کی دوبارہ مرمت پر چھانوے لاکھ تیرانوے ہزار روپے خرچ آئے گا لطیب خوصہ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو صدر نیا آنے والا ہوگا جیت کے اگلے دن عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا تو کیا پاکستان کے اداروں کو بائی پاس کر کے آئین قانون کو بائی پاس کر کے کوئی سوپر پاور ہمارے اندر یہ مداخلت کرے گی تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی کہیں گے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نیا صدر آئے گا تو آتے ہی بانی کی رہائی کی بات کرے گا کوئی سوپر پاور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی نواز شریف کو یہ حقائق قوم کو بتانا ہوں گے رہنمان اولید جاوید لطیقی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو پہابانی نے نو دس مائی کیا ڈیر سال گزر گیا پاکستان کی ایند سے ایند بجانے والوں کو سزا کیوں نہ دی جا سکی نواز شریف اگلے چند ہفتوں میں پاکستان آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف لندن میں احتجاج وزارت خارجہ کی پاکستانی ہائی کمیشن کو برطانیہ میں قانونی کارروائی کی ہدایت وزارت خارجہ کا کہنا ہے سابق سیف جسٹس کے خلاف احتجاج اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو نقصان پہنچانا گھناؤنا فیل ہے ملزمان کو سزا دلانے کے لیے قانونی راستہ اختیار کیا جائے قاضی فائز عیسیٰ میڈل ٹیمپل سے نکلتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے تیار جن میں قید حریت رہنمائی یاسین ملک نے تعدم مرگ بھو کھڑتال کر دی یاسین ملک کی بیٹی رزیہ سلطانہ نے ویڈیو پیغام میں کہا میرے بابا کو ان جرائم پر قید کیا گیا جو انہوں نے کیے ہی نہیں انہیں قانونی معابنت مل رہی ہے نہ انہیں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ بھارتی تشدد کے خلاف بھو کھڑتال کر دی وزیراعظم آزاد کشمی کا حریت رہنمائی یاسین ملک کی بھو کھڑتال پر اظہار تشویش چودری انوار الحق نے کہا بھارتی حکومت حریت رہنمائی یاسین ملک کی صحتیابی کو یقینی بنائے پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ونڈے آج کھیلا جائے گا قومی ٹیم نے فائنل الیون کا اعلان کر دیا عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر آزم، محمد رزوان، کامران غلام ٹیم میں شامل سلمان علی آغا، محمد ارفان خان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارس رعوف اور محمد حسنین بی ٹیم کا حصہ قومی کھلاریوں کی ملبرن ٹرکٹ گراؤن میں پریکٹس کپتان محمد رزوان کہتے ہیں نوجوانوں کو موقع دے کر بیک اپ بنا رہے ہیں شاہین شاہ آفریدی اور میچل سٹارک کے ملاقات شاہین نے کہا دوہزار پندرہ میں سٹارک کی ان سوینگر دیکھ کر فل لینڈ باولنگ سیکھی سٹارک کا شاہین کو میچ کے لیے گوڈ لکھ کرکٹ کے لیے چھے چھے ماہ گھر سے دور رہتا تھا پاکستان ٹیم کی نمائندگی گنہ خواب تھا کامیک روکیٹر عرفان کان نیازی کہتے ہیں اور سویڈیا کے خلاف ڈیبیو کرنا احساس ہے بڑی ٹیم کے خلاف پرفارم کر کے آپ بڑے کھلاری بنتے ہیں نیوزلین نے ممبئی ٹیس جیت کر تاریخ راکم کر دی بھارت کو سیریز میں وائٹ واش کر دیا 147 رنس کے تاقب میں بھارتی ٹیم 111 رنس پر ڈھے کیوی کپتان نے تین میچوں کی سیریز تین سفر سے جیتی بھارت 12 سال بعد ہوم گرانڈ پر ٹیس سیریز ہارا چینپینشپ کے فائنل کی جگہ بھی خطرے میں پڑ گئی امریکی ستارتی الیکشن میں ایک دن کی دوری پر انتخاب مہم اور روج پر ٹرامپ اور کاملہ ہاریس کی ووٹرز کی حمایت کی حصول کے لیے تک گروہ چاری کاملہ ہاریس کا ایتلانٹا جارجیا اور نورت کیرلائنہ کا دورہ کہتی ہیں اپنے ملک کے لیے لڑنے کو بھی تیار ہیں ہم لڑیں گے اور جیتیں گے مخالفین کے خلاف انتقام کے بجائے انہیں ٹیبل پر لائیں گے ٹرامپ کا نورت کیرلائنہ اور بوجینیا میں پڑاؤ دونوں ریاستوں میں جیتنے کا دعویہ ریلی سے خطاب نے کہا بائیڈن اور کاملہ کی معاشی پالیسیاں ناکام رہی ہیں اقتدار میں آ کر مجرموں کا امریکہ میں داخلہ بند کریں گے صدارتی الیکشن کے لیے سوئنگ سٹیٹس میں زبرتست انتخابی گہمہ گہمی شمالی کیرلائنہ میں سیاہ فارم طلبہ کی کاملہ ہیرس کے حق میں ریلی کہا امریکہ میں نفرت کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ایرزونا میں ٹرامپ کے حامیوں نے ریلی نکالی میشیگن یونیورسٹی میں پریڈ دونوں امیدواروں کے حامیوں نے حصہ لیا واشنگٹن میں خواتین کا مارچ خواتین کے حقوق کی بالا دستی یقینی بنانے کا مطالبہ غزہ اور لیبنان پر اسرائیلی حملی چاری خان جیونس میں بمباری سے بچوں سمیہ ساتھ فلسطینی شہید ہو گئے چوبیس گھنٹے میں شہدہ کی تعداد باسٹ ہو گئی شمالی غزہ میں گرنیٹ پھٹنے سے اسرائیلی فوجی حلاق لیبنانی شہر سیدون پر اسرائیلی بمباری سے تین افراد شہید نو سخمی چوبیس گھنٹے میں چہتہ لیبنانی جان سے گئے بی بی سی نے غزہ جنگ میں اسرائیل کے حق میں جانب دارانہ ریپورٹنگ کی ادارتی میار اور حقائق کے برخلاف خبریں چلائیں بی بی سی کے سو سے زیادہ ملازمین نے اپنے ہی ادارے کی ادارتی پالسی کو آڑے ہاتھوں لے دیا بی بی سی کے ڈاریکٹر جنرل ٹیم جی وی کو بھیجے گئے خط پر میڈیا انڈسٹری سے وابستہ دو سو تیس سے زائد افراد نے دستخط کیے وزیر عالی حسین مراد علی شہ کا میئر کراچی کے ہمراہ ملیر ایکسپریس وے کا طورہ تعمیراتی کام تیز کرنے پر زور دیا مراد علی شہ نے کہا منصوبہ جلد مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جلد ملیر ایکسپریس وے کے قائدہ باد سیگمنٹ کا افتتاح کروں گا وزیر عالی حسین کا قائدہ باد ملیر ایکسپریس وے پر تجابوزات پر برہمی کا اظہار ہٹانے کی ہدایت کر دی سعودی عرب کے علاقے جعوف میں سہرہ اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی شدید بارشوں کے بار جالہ باری ہر طرح فولے ورس پڑے تب تر سہرہ میں سرد ہوائیں چل پڑی مقامی لوگوں کے چہرے کھل اٹھے موسیقی کی دھنوں پر جھوم اٹھے احمد زفر حیات نے چیف آف تی نیبل سٹاف امیچور گالف کلپ جیت دیا ارتضا حسین نیٹ کیٹگری کے فاتح قرار پائے عالم افسر حمنا امجد اور عبداللہ خان نے سینئر لیڈیز اور جونئر کٹیگریز میں ٹائٹل جیتے ایونٹ میں تین سو گالفرز نے حصہ لیا نیبل جیف ایرمیر نوید اشرف نے خطاب نے کہا پاکستان نیوی گالف کے کھلانیوں کو مزید سہولتیں دے گی نئے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں گے اور گالف کو پرموٹ کریں گے موسیقی موسیقی